معروف اداکار و ہدایتکار یاسر حسین نے پاکستانی شو بیز انڈسٹری سے متعلق ناخشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا اس انڈسٹری میں آئے اگر وہ خود آ جائے تو ایک الگ بات ہے میں اسے نہیں روکوں گا لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ وہ اداکار بنے ایک سوال کے جواب میں یاسر حسین نے کہا کہ یہ کوئی کام ہے آپ بتائیں ہمارے انڈسٹری میں کیا کام ہو رہا ہے ایک اداکار کا کیا کام ہے اداکار کا کام اداکاری کرنا ہوتا ہے اچھی اداکاری کرنا اپنے ہنر کو منبانا لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹی وی میں کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا اگر ہمارے سوپر ہٹ ڈراموں کا جائزہ لے تو وہ بھی کوئی اچھے ڈرامے نہیں ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اداکار کو بتایا جاتا ہے کہ ڈراما 25 اخصاد کا ہے لیکن پھر اسی ڈرامے کو 40 اخصاد تک لے جاتے ہیں یاصر حسین نے مزید کہا کہ پاکستان میں سب کے پاس نیٹ فلکس نہیں ہے اس لیے وہ یہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں جبکہ بھارت کے پاس اپنے اچھے ڈرامے نہیں ہیں اس لیے وہ ہمارے ڈرامے دیکھنے پر مجبور ہیں انہوں نے کوریا اور ایران کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے یہاں مختلف زبان ہونے کے باوجود ان کے ڈرامے شوک سے دیکھ جاتے ہیں لیکن جن ممالک میں اچھے ڈرامے بن رہے ہیں وہ ہمارے ڈرامے نہیں دیکھتے انہوں نے کہا کہ پاکستانی ڈرامے صرف ان ممالک میں دیکھے جاتے ہیں جن کے پاس اپنے ڈرامے اچھے نہیں ہیں اگر ہم اچھے ڈرامے بنائیں تو دیگر ممالک میں بھی ہمارے ڈرامے دیکھے جائیں گے